آپ پوچھتے ہیں ہم اکثر بچوں کو کپڑے اور پلاسٹک کے جانوروں کی شکل صورت والے کھلونے دلاتے ہیں تاکہ ان کھلونوں سے بچوں کو کھیلنے کے ساتھ ساتھ لرننگ یعنی سیکھنے میں بھی مدد ملے ایسے میں رہنمائی فرمائیں کیا ہمیں ایسے کھلونے بچوں کو متعارف کروانے چاہیے یا نہیں یہ بھی بتائیں کہ اکثر گھروں میں چھوٹے سائز سے لے کر قد آدم سائز کے ٹیڈی بیئرز جیسے ٹوائز نہ صرف بچے بلکہ بڑے بھی پسند کرتے ہیں لیکن رہنمائی فرمائیں کیا ایسے کھلونے گھروں میں رکھنے کی اجازت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑا تفصیل طلب آپ کا جو سوال ہے بڑا اس کے اندر حالات حاضرہ کے حوالے سے یاد رکھیں کہ ہر معاملے کے اندر ہمیں شریعت کو فالو کرنا ہے شریعت سے اگر کسی چیز کے بارے میں اشارات ملتے ہوں تو اس کے کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر شریعت میں کسی چیز کی ممانعہ تو ہو تو اس سے بچنا لازم ہے اور یاد رکھیں کہ جو چیز کسی گناہ کا سبب بنے اس سبب کو بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے اور اس سبب کو بھی ختم کرنا لازم ہے اگر تو ضرورت بن جائے ایسی جیسا کہ آپ نے سوال میں کہا کہ اگر ضرورت بن جائے بچوں کو سکھانے کے لیے تو پھر اس کی اجازت ہے لیکن شوقیہ طور پہ جناب بڑے بڑے اس طرح کے بھالو بنا لینا ٹیڈی بیئرز جن کو کہتے ہیں یا اس طرح کے جانداروں کی شکلیں اور حیتیں بنا لینا یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے جہاں پر ضرورت بن جائے وہاں پر تو ہم کہیں گے کہ اس کی اجازت ہے سیکھنے کے لیے کوئی مدد ملتی ہے یا جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ون ون ٹو ٹو ادارہ ہے یا کوئی بھی ایسا ادارہ کہ جو مریضوں کی دیکھ بال کے لیے انہوں نے کچھ ایسی چیزیں بنائی ہوتی ہیں اس پر ان کو سکھا رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح آپ نے مریض کو ٹریٹ کرنا ہے اس طرح اگر اس کی سانس بند ہو جائے تو اس طرح اس کے سینے کو دبانا ہے تو اس طرح جب ضرورت بن جائے تب تو جائز ہے لیکن ایسے ہی شوقیہ طور پہ جناب بڑے بڑے جانداروں کی شکلیں بنا لینا یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے یہ لغویات کے اندر آئے گا فضولیات کی اندر اور پھر اس کی وجہ سے توجہ بھی بٹے گی اور ظاہر ہے کہ جب یہ چیزیں گھر کے اندر ہوں گی تو اگر جانداروں کی تصویر کے حکم کے حوالے سے ہم دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن سخت ترین عذاب دیا جائے گا ان لوگوں کو کہ جو مصورین ہیں جو شکلیں بناتے تھے یہ شکلیں بنانے کہ زمرے میں ہی آئے گا اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کا یہ سبب ہے اس لئے اس سے حد تل امکان بچا جائے جہاں ضرورت بنے وہاں پر مناسب مقدار میں ان کا استعمال کر لیا جائے ایک حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے کہ حضرت امہ عائشت الصدیقہ عفیفہ رضی اللہ عنہ آپ نے گھر کے اندر کپڑے کی چھوٹی چھوٹی گڑیا بنا کے رکھی نہیں تھی تو وہ گڑیا وہ بھی کوئی ایسی اس کی حیت اور شکل نہیں ہوتی تھی کہ جناب اس کے اوپر کوئی بال لگے ہوئے ہیں اس کی پوری کوئی شکل بنی ہوئی ہے ویسے بچوں کو کھلانے کے لیے آپ نے اگر روئی کا کوئی چھوٹا سا پتلہ بنا لیا اور وہ پتلہ ایسا نہیں کہ جس کی شکل کوئی واضح ہو رہی ہو ویسے اس کی جناب کوئی اس طرح کی حیت بنا لی تو اس میں کوئی شریک اباحت نہیں ہے چونکہ اس کے آثار ملتے ہیں شریعت متحرا سے بچوں کو کھلانے کے لیے پرانے زمانے میں خواتین پٹولے دیا کرتی تھی چھوٹے چھوٹے کپڑوں کے ٹکڑے اور انہی کے ساتھ بچے خوش ہو جائے کرتے تھے آج تو عجیب زمانہ آگیا جناب بچوں کو بڑے سے بڑا کھلونا بھی دیں تو وہ اسے خوش نہیں ہوتے اور یاد رکھیں کہ اگر کسی کھلونے کے اندر میوزک چل رہا ہو تو میوزک ہونے کی وجہ سے وہ چیز جائز نہیں ہوگی اس سے بچنا لازم ہوگا چابی والے کھلونے ہوتے ہیں ان کے اندر میوزک ہوتا ہے اور ایسے ہی بس بچے جناب اسی کو سن کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں یاد رکھیں کہ اگر بچوں کو ہم نے آج ہی میوزک پہ لگا دیا تو بڑے ہو کے وہ نانس ہی کریں گے اور کیا کرنا ہے انہوں نے اس لیے ذرا اس سے اجتناب کریں شریعت متحرا کے معاملات بچوں کے لیے تو وہ تو مکلف نہیں ہیں عمال کے میوزک اگر سن لیتے ہیں ان کے لیے کونسا گناہ ہوگا وہ تو جائز ہونا چاہیے اگر خود سن لیں گے تو گناہ گار نہیں ہوں گے اگر ہم انہیں سنائیں گے تو پھر ہم اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں ایک ہے بچے کا خود عمل کرنا بچہ خود کوئی عمل کر رہا ہے وہ مکلف نہیں ہے ہم تو مکلف ہیں ہم نے تو اس کو سکھانے کے لیے جناب اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچہ مکلف نہیں تو اس کو ماذا اللہ کوئی شراب پلانا شروع کر دے تو اگر بچہ مثال کے طور پر اللہ نہ کرے مثال کے طور پر بچے نے خود سے شراب پی لی تو گناہ گار نہیں ہے لیکن اگر کسی نے پلا دی تو یہ پلانے والا گناہ گار ہے بچہ مکلف نہیں ہے لیکن ہم نے اس کو ماحول ایسا دینا ہے بچہ تو ایک عام زبان میں کہتے ہیں کورے کاغذ کی طرح ہے آپ اس کو جیسا ماحول دیں گے ویسے ہی کرے گا اور بچوں کو جناب آپ سمجھانے کے لیے جتنا مرضی کہہ لیں ہو سکتا ہے وہ بات پر عمل نہ کریں لیکن جو آپ کر رہے ہوں گے بچے اس کو بڑا ایکسیپٹ کریں گے اس لیے اپنا ماحول گھر کا ایسا بنائیں کہ بچے آپ کے قرآن پڑیں بچے آپ کے حدیث رسول پڑیں بچے آپ کے اچھی چیزیں دیکھیں مفتی صاحب جو ٹوائز وغیرہ بچوں کے لیے لیے جاتے ہیں بعض مرتبہ لرنی کی جاتی ہے اس سے جانور کے شکل دکھا کے کہ یہ فلان جانور ہے اور اس کا یہ کلر ہے اور اس کا یہ نام ہے تو اس صورت میں کوئی گنجائش نکلتی ہے گھر میں شکلوں والے ٹوائز رکھ لیے جائیں ہمیں بھی بڑے بہانے آتے ہیں میرے ذہن میں بھی یہ سوال آ سکتا ہے آپ کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے تو بھئی اگر آپ نے بچوں کو سکھانا ہے چڑیا گھر لے جائیں اسی بہانے اس کو اصل جاندار کی حیعت اور شکل نظر آجے گی تاہم اگر ضرورت بن جائے آپ دکھا سکتے ہیں مفتہ بھی اسی طرح یہ ٹوائز گھر میں پڑے ہوتے ہیں مسلح کے سامنے ہوں یا آگے پیچھے پڑے ہوں شکل و صورت بنی ہوتی ہے تو نماز ہو جائے گی نماز ایسی صورت میں کراہت کے ساتھ ہوگی بلکہ ہم یوں کہیں گے کہ نماز نہیں ہوگی اس کی وجہ اگر تو سامنے پڑا ہوا ہے تو کسی بھی جاندار کی تصویر سامنے ہو نماز نہیں ہوتی دائیں طرف ہو تب بھی نہیں ہوتی بائیں طرف ہو تو کراہت کے ساتھ ہو جاتی ہے اگر پیچھے کے جانب ہو تو بھی نماز ہو جائے گی پاؤں کے اندر ہے بہت چھوٹی تصویر اس سے بھی نماز ہو جائے گی لیکن اگر ایسی صورتحال بن جائے تو آپ یہ کریں کہ ان کے اوپر اس دوران میں کپڑا ڈال دیں تاکہ آپ ہر قسم کی کراہت سے بچ جائیں یاد رکھیں جو بھی چیز نماز کے اندر توجہ کے بٹنے کا باعث بنے اس کو دور کرنے کا حکم ہے چھوٹی سی تصویر اور ٹوائز پر بلکل مدھم سی پھر تو اجائز ہوگی اگر تو وہ دور سے دیکھنے میں اس کی حیت اور شکل وہ واضح نہیں ہوتی تو ایسی صورتحال کے اندر کوئی قباہت نہیں ہے لیکن اس کو بھی بہرحال محب کر لینا چاہیے اس کے اوپر کپڑا ڈال دینا چاہیے مفتی صاحب اگلا سوال سکھر سے رحیم بخش چانڈیوں پوچھتے ہیں کہ ایک رشوت خور اور حرام مال کھانے والا شخص اپنے پیسوں سے حج و عمرہ کرے تو کیا قبول ہوگا کیونکہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جس کو بلاوہ آئے وہ ہی جاتا ہے اس بارے میں رہنمائی فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یقیناً یہ بات ایسے ہی ہے کہ جس کو بلاوہ آتا ہے وہ ہی جاتا ہے اب یہ جاتا کیسے ہے یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا فرمایا تو اس کے پیدا کرنے کے ساتھ ہی اس کا رزق بھی لکھ دیا اب یہ رزق کو کیسے حاصل کرتا ہے یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو رزق ملنا ہے جناب وہ مقدر میں جو لکھا جا چکا ہے نا وہ کسی نہ کسی بہانے سے ضرور ملے گا اب اگر تو اس کو حرام کر کے لیتے ہیں تو اپنے اوپر ہمارے اپنے اوپر ہے وہ اس لیے حلال کمائیں حلال کھائیں حلال کو ہی استعمال کریں اور یہ کہنا کہ جناب اس سے حج اور عمرہ کرنا اگر کسی نے ایسے پیسوں سے حج اور عمرہ کیا تو گناہگار ہوگا کیونکہ ترمزی شریف کی پہلی حدیث آئیے کہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بغیر طہارت کے جو ہے وہ نماز قبول نہیں اور حرام مال سے صدقہ قبول نہیں اب صدقہ سے مرازائے رہے کہ جو اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش کریں گے وہ حلال مال ہونا چاہیے اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ہمارے پاس کوئی بندہ جناب بڑی عالی پیکنگ کے اندر کوئی چیز لے کر آئے اور اس کے اندر کوئی ہلکی سی چیز ہو کوئی مرگی کے پر کسی نے رکھ دیئے ایسی کاٹ کے مردہ مرگی تھی اس کے پر کاٹ کر رہ دی بہت اچھی اوپر پیکنگ کر دی ہمارے پاس لے کے آئے گا تو ہم اس کو کیا کہیں گے ہم کہیں گے یار تم نے ہمارے ساتھ مزا کی صرف مثال سمجھانے کے لیے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے